پیارے بچوں السلام علیکم میری طرف سے تمام بچوں کو عید کی مبارک بات تو بچوں آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں پیج نمبر ٹوانٹی فائیو پیج جو آپ کی ای وی ایس ہے تو اس پہ آور فسٹ سکول تو اس پہ ہم آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہاں پہ لکھو اور دیر اینی پٹیکیور کسٹمس فالورڈ بائی یور فیملی وٹ آر دوز تو آپ کے جو ٹریڈیشن ہیں رواج ہیں آپ کے خاندان کے اندر فیملی کے اندر پریوار کے اندر کچھ خاص قسم کے جو رواج ہیں یا وہاں کے جو آپ کے جو رہنے سینے کا ڈنگ ہے وہ کیا ہیں وہ کیا ہیں تو بہت سارے فیملیز میں پریوار میں بہت سارے رواج بہت الگ الگ طریقے ہوتے ہیں رہنے کی تو ٹریڈیشن جو ہوتا ہے ان کا رہنے کا تو طریقہ ہوتا ہے رواج جو ہوتا ہے تو جیسے رسپیکٹ ایلڈرز بڑھوں کی عزت کرنا یا وی ای یونیک ڈریس ایک خاص قسم کے ڈریس پہننا جیسے ہمارے یہاں پہنے جاتا ہے ایک برد پہنتے ہیں یونیک ڈریس آہ لائک خان ڈریس اور اور عورتیں یہاں پہ کشمیر کے اندر پرانے زمانے میں پہنتی تھی جیسے آج پہنتی ہیں برکہ پہنتی ہیں برکہ اور پرانے زمانے میں ایک اور آہ خاص قسم کا ایک سر پہ ایک لگاتی تھی عورتیں ایک آہ برکہ جیسا اوپر تو جس کو بولتی تھے کسابہ یا ایک اور ہوتا تھا آہ جو گاؤں کی عورتیں آہ جس کو ہم لچکہ اپنی زمان میں کہتے تھے وہ پہنتی تھی تو اس طرح سے جو یہ جو روائش تھے ٹریڈیشن تھے تو جس کسٹمز جو ان کے تھے تو اس طرح سے بہت ہری جو چیزیں تھی تو نیچے یہاں پہ کہا گیا ہے do make یہاں پہ does any member of your family کیا آپ کی فیملی آپ کے پریوار کے اندر کوئی ایسا افراد ہے have any particular habit جو جس کا ایک خاص قسم کا کوئی habit ہو گیا عادت ہے like laughing ہسنا انچی آواز میں laughing loudly laughing کہہ دیں ہسنا loudly ہوگی انچی آواز اور singing یا گانے کا اس کو کوئی habit عادت ہے شوک ہے when they are happy imitate them جب جب وہ خوش ہیں تو ان کی نقل imitate دیں وہ نقل کرتے ہیں یعنی نقل کرتے ہیں پھر نیچے کہتا ہے narrate and tell how do you show respect to elders in your family look around and see how others show respect پھر دوسرا کہتے ہیں کہ کیسے آپ اپنے جو بڑے ہیں ان کو respect کرتے ہو کیسے دکھاتے ہو اپنی family کے اندر آپ اپنے آس پاس دیکھو اور اس کا دیکھو کہ کیسے کرتے ہیں تو اگر ہم اس کا answer یہاں لیکھیں گے ہم کیسے اپنی family کے اندر بڑوں کا respect کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں to show respect greet them with fold ہیں ہم ہم Islamic greeting سے ان کو سلام کرتے ہیں Islamic greeting سے اپنے بڑوں Islamic greeting جیسے ہم کہتے ہیں السلام علیکم greeting is like السلام علیکم کہتے ہیں ہم ان کو بڑوں کو جب سلام کرتے ہیں ہم سلام علیکم کہتے ہیں تو اور ہم کرتے ہیں جیسے کوئی کوئی ان کو عزت سے ان کے اچھے القاب سے ان کو اچھی تمیز سے ان کو بولتے ہیں ان کے سامنے ان کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں یا کبھی کبھی ان کے سامنے سر کو جھکا لیتے ہیں تو تو ہم کہہ سکتے ہیں bow our head bow our head تو ہم اپنے ہے تو ہم ان کے سامنے اپنے سروں کو جھکا دیتے ہیں ان کے respect میں ان کی عزت میں تو اسی طرح سے ہم اور بھی بہت سارے طریقوں سے ان کی جو ہم عزت کرتے ہیں ان کا احترام کرتے ہیں تو اس طرح سے پھر question number بارہ جو ہے آپ کا یہ ہے ask any older member of your family to tell a funny incident of her or his childhood یہ اپنے آپ آپ کو خود کرنا ہے کہ آپ اپنے کسی گھر میں کسی family member بڑے سے آپ پوچھیں اور اس سے اس family member جو آپ کا ہے کمبے کا جو پریوار کا جو افراد ہے آپ کی family کے اندر اس سے ایک funny incident ایک جو funny ان کوئی incident کوئی واقع گزرا ہے اس کے ساتھ بچمن میں تو وہ اس کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کرے گا تو اس طرح سے آپ اپنے کسی بھی پریوار کے member کو آپ بتائیں بتائیں کہ آپ اپنا کوئی ایسا واقع بیان کریں جو آپ کے ساتھ بچمن میں گزرا ہو تو اس طرح سے یہ جو آپ کا جو آپ کا آج کا chapter تھا یہ ختم یہاں ہی پہ ہوتا ہے تو یہ کہتے ہیں discuss with the children how different members in your family love بچوں کے ساتھ discuss کرو کہ ان کے مختلف افراد جو ہیں گار کے اندر پریوار کے اندر وہ کیسے ہستے ہیں گاتے ہیں گانے تو this will help them to know what is special about their family member تو اس سے ان کو مدد ملے گی کہ ان کے اندر ایک خاص کیا کیا خاص کیا کیا چیزیں ہیں تو اس طرح سے آپ کا آج کا یہ جو ایوی ایس جو آپ کی کلاس تھرڈ کی تھی آپ کا سبق تھا باقی اگلا جو دوسرا چپٹر ہے وہ پھر آئندہ پڑھیں گے آج کے لیے آپ کے لیے اتنا ہی خوش رہو سلام علیکم رسول موسیقی